اس مووی کا نام ہے دی کرس آف بریچ ہو لو دوہزار بائیس تو فلم کی شروعات ہوتی ہے ایک فیملی کو دکھانے سے جن میں تین لوگ تھیں ایک لڑکی جس کا نام تھا سیڈنی وہ اور اس کی ماں باب یہ لوگ اپنے شہر کو چھوڑ کر ایک ٹاؤن میں شفت ہونے کے لیے جا رہی تھی مطلب اب کے بعد وہ وہی رہیں گے اس ٹاؤن کا نام تھا بریچ ہو لو اب اس بات سے اس کی ماں باب تو کچھ تھی مگر سیڈنی کچھ نہیں تھی کیونکہ وہ اپنے شہر کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی تو اس بات کو لے کر پورے راستے اس کی اپنے ماں باب سے بیعث ہوتی رہتی ہے مگر جیسی لوگ اس ٹاؤن میں آئے سیڈنی وہاں کی ماحول کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ ہیلوین قریب تھی تو ٹاؤن کے لوگوں نے اپنے گھر کے باہر کوئی نہ کوئی سجاوٹ کر رکھی تھی جن میں انسان جیسے پتلے زومبیز اور الگلک چیزوں کی ڈیکوریشن چامل تھی جو بہت ہی اچھی لگ رہی تھی ہیلوین ریسل ایک ایسا تیوار ہے جس میں لوگ الگلک طرح کی ہولیے بنا کر پھیڑتے ہیں مطلب الگلک طرح کی کپڑی اور چیروں پر ماس لگا کر ساتھی وہ اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ اپنے گھر پہنچے جوہاں آ کر سیڈنی اپنے ماں باب سے پوچھتے ہیں یا اس بار ہم لوگ منائیں گے ہیلوین ہم لوگ سجائیں گے اپنے گھر کو ان لوگوں کی ہی طرح جس پر اس کے مومڈرڈ منہ کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کے نہیں سمان شفٹ کرنے میں ہم اصروف ہوں گے ٹائم نہیں ہوگا ہمارے پاس اب یہاں اصل بات یہ تھی کہ سیڈنی کے ڈیٹ کو ہیلوین منانا بلکل بھی پسند نہیں تھا وہ نہ خود اور نہ ہی اپنے گھر میں کسی کو بھی تیوار منانے دیا کر دیتی اب اس کے ڈیٹ کی ملاقات اپنے ایک پڑوسی سے ہوئی جو سے کہہتا ہے کیا تو میری مدد کر دو گی ہلوین کی سجاوٹ میں مگر وہ اسے ساف ساف منہ کر کے اپنی فیملی کے ساتھ گھر کے اندر آ جاتے ہیں پھر رات کو سیڈنے کی مومڈرڈ دونوں گھر میں سامان لگا رہے تھے یہاں اس کے ڈیٹ پوری فیملی کی ایک نصویر کو دیکھ کر جس بات ہی ہو گئی اور اپنی وائف سے کہتے ہیں یہ سیڈنی اب دن با دن بدلتی جا رہی ہے وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی جو سنکر ان کی وائف سمچھاتی ہیں اوہو باد ریسل یہ ہے کہ ہماری بیٹی سکلی اب بڑی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس وجہ سے اس کے اندر پر لاؤ آ رہے ہیں تو بھلا وہ پہلے جیسی کیسے رہ سکتی ہے اب آپ کو بھی اپنی بیٹی کو تھوڑا لب دینا چاہیے اسی ہماری توجہ اور تھوڑی سی ازادی کی ضرورت ہے اب ان کی یہ بار سیڈنی کے ڈیڈ وار سے سننی لگتی ہے اگلی دن یہ پوری فیملی اس ٹاؤن بریچھولو کا چکر لگانے کے لیے اپنے گاڑی لے کر نکل جاتے ہیں جہاں سے بھی لوگ ہلوین کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے ایک جگہ جب یہ رکی تھی تو ان کی ملاقہ ٹاؤن کی میر سے بھی ہوتی ہے جو انہیں ایک عجیب آدمی جیک کی کہانی سنانے لگتی ہے وہ بتاتی ہے کہ بہت سالوں پہلے اس ٹاؤن بریچھولو میں ایک جیک نام کا آدمی رہ کرتا تھا اس کی بتتمیزی اور بیقال کی حرکتوں سے تنگ آ کر ٹاؤن والوں نے اسی رسی سے لٹکا کر مار دیا مگر جب وہ ہل یعنی جہانوں میں گیا تو وانکی شیطان کو اس کے لیے بہت برا لگا وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا اسی لئے اس نے ہل کی آگ سے جیک کو ایک پمکن منا کر دیا جو کہ جیک کا گھر ہے مطلب کہ وہ اس میں ہی کہہ تھے اب لوگوں کا مانا ہے کہ ایک نہ ایک دن جیک بریچھولو میں واپس ضرور آئے گا یہاں کی لوگوں سے اپنا بدلہ لینے کے لیے اب یہ کہانی سیڈنی اور اس کی مم کو پسند بھی آتی ہے اور انہیں یہ سچی بھی لگتی ہے مگر اس کی ڈیڈ کو نہ یہ کہانی پسند آتی ہے اور نہ ہی وہ ان بیکار باتوں پر یقین کرتی ہے تو اسی لئے وہ سیڈنی سے کہتے ہیں کہ چلو میری ساتھ پورے ٹاؤن کو دیکھنے چلتی ہے مگر سیڈنی ان کی ساتھ نہ جا کر اکیل ہی چلی جاتی ہے کافی پسند آ رہی تھی کبرستان کے اندر ایک گھر میں سی اسے کافی آوازی آنے لگتی ہے پھر جیسے ہی اس کے پاس جاتی ہے تو تب ہی اندر سے تین بچی باہر آتی ہیں جنہیں دیکھ کر سیڈنی ان سے باتیں کرنے لگی وہ بھی اپنی بارے میں بتاتی ہے تو سیڈنی کو پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ بھوتوں آتماوں پر یقین کرتی ہیں اور انہیں کو ڈھوڑنے کے لیے یہ اکثر ایسی جگوں پر جاتی رہتی تھیں اب جب ان لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ سیڈنی اس نئے گھر میں شفٹ ہو رہی ہے تو وہ لوگ کافی حیران رہ جاتی ہیں تب ان کی حیرت کو دیکھ کر وہ پوچھتی ہے کیا ہوا تم لوگوں کو ایسا کیا ہے ہماری گھر میں تب وہ لوگ سیڈنی کو ایک عورت کی سٹیچو کی پاس لے کر جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ سٹیچو اس ٹان کی سب سے پرانی عورت کا ہے سب سے پہلی یہی اس ڈاؤن میں آئی تھی اور یہ بھی وہ تو آدموں پر لیکین رکھتی تھی گالے جادو اور جادو کے توڑ میں کافی ماہر تھی ان کے پاس ایک ایسی طاقت تھی جس کا استعمال کرتی ہے یہ بھوتوں سے باتیں کرتی تھی اور ہم تمہارے گھر کا نام سن کر اس لیے چونکے تھے کیونکہ اس بڑی عورت کی موت تمہارے گھر میں ہی ہوئی تھی تو سب کا ماننا ہے کہ ان کی آدمہ ابھی بھی اس گھر میں ہی ہے یہ ساری باتیں سن کر سیٹلیں ڈرتی نہیں بلکہ اس کے چین پر مسکرات آ جاتی ہے کیونکہ وہ اس بات سے خوش ہو رہی تھی کہ جب بہترین چیزوں سے ہٹ کر کچھ تو نیا ملے گا گھر پر تب اس کی مسکرات پر وہ بچے کافی حیران ہو گئی کیتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر تمہیں ڈر نہیں لگ رہا تو تم اس عورت کی آتما سے بات کرنا ان کی یہ بات سن کر سیٹلیں گھر آ کر ایک کالے جادو کی بوٹ کے ذریعے اس بڑے عورت کی آتما سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے جب فورا نے اس کی کمرے کا دروازہ اپنی آ پہ کھل گیا جسے دیکھ وہ تھوڑا سا دھوڑا تو گئی مگر اٹھتی ہے اور اپنے دروازے سے باہر آ گئی دیکھتی ہے کہ سٹور روم کا دروازہ بھی اپنے آ پہ کھل رہا ہے وہ جیسے اس کی اندر گئی تو اسی وہاں ایک آل بم ملتا ہے جس میں بہت ساری تصویریں تھی وہ تصویریں دیکھ رہی تھی کہ میں زور سی سٹور روم کا دروازہ اپنی آ پہ بند ہو جاتا ہے اس سے سٹلین ڈل گئی اور ہڈ بڑی میں جیسے وہ پیچھے موڑی تو ایک ڈڈڈا گرنے کی وجہ سی وہاں لکڑی کی ایک دیوار تھوڑی سی ٹوٹ گئی اس کی اندر جب وہ چھانکتی ہے تو اسی وہاں کوئی چیز دیکھی اسی لیے وہ اس پوری لکڑی کی دیوار کو توڑ دیتی ہے دیکھتی ہے کہ اندر لکڑی کا ایک باکس ہے وہ اسی وہاں سے نکال کر باہر لے آتی ہے اس باکس پر کچھ لفظ اور نمبرز لکھے ہوئے تھے جیسے وہ باکس کو کھولتی ہے اس کی اندر سے ایک پامکن نکلتا ہے جسی دیکھ کر سٹلین مسکولانی لگتی ہے شاید وہ جیک والی کہانی کی بارے میں سوچ رہی تھی جو میر نے سنائی تھی اسی بھی تو شیطانی پامکن بنا کر دیا تھا پر اس کے بعد وہ آ کر یہ ساری بات اپنی موم ڈیٹ کو بتانی لگتی ہے پر اس کی ڈیٹ ہمیشہ کی طرح ان باتوں کو یقین نہیں کرتی اُلٹا اسے ہی ڈان دیتے ہیں اس بات سے خوصہ ہو کر اپنی کمری میں چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد سٹلین کی موم اس کی ڈیٹ کو باتیں سنانے لگتی ہیں کہ وہ بیٹی ہے آپ کی ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو بہت غل بات ہے اگلی دن اس کی ڈیٹ اس ڈاؤن کے ایک سکول میں جا کر وہاں کے پرنسپل سے ملتے ہیں کیونکہ وہ سائز ٹیچر ہیں اور انہیں وہاں جاب مل دی تھی سکول اس کی ڈیٹ کو کافی پسند آیا لیب بھی انہیں کافی اچھی لگی سیوائے سکینٹن ڈانچی کے کیونکہ جیسے وہ ان پر گرا انہیں کافی ڈر لگنی لگتا ہے اب ڈانچہ اصلی نہیں تھا مگر وہ بہتی ڈر گئی تھی سیڈنے کا بھی اس سکول میں داکلا ہو جاتا ہے جہاں وہ انہیں تین بچوں سے ملتی ہے جو کبریسان میں اس سے ملی تھی سیڈنے کی ان تینوں سے دوستی ہو جاتی ہے اس لئے رات اس نے جو جو کیا اور جو جو اس کی ساتھ ہوا وہ سب کی بارے میں ان تینوں کو بھی بتا دیتی ہے یعنی اس کو بڑی عورت کی آتما سے بات کرنے کی کوشش کرنا دروازہ اپنے آپے کلنا پمکین کا ملنا وغیرہ اب یہاں ان میں سے لڑکی سیڈنے سے کہی تھی ہے کہ آج رات ہیلووین پارٹی ہونی والی ہے جس میں ٹاؤن کی سبی لوگ آئیں گی تو تم بھی آج آونا ہیلووین والی حلیر میں بہت مزا آئے گا جس پر سیڈنی یہ کہہ کر منہ کر دیتی ہے کہ سوری میں نہیں آسکتی کیونکہ ہیلووین کی حساب سے میری پاس کوئی کپڑے ہی نہیں ہے اور ویسے بھی میری ڈیڈ کو ہیلووین سرہ بھی پسند نہیں ہے ایسے وہ ناراض ہو جائیں گے مگر پھر بھی میں کوشش کروں گی خیر اس کی ڈیڈ جب سکول سے گھر جاتی ہے تو انہیں ایک پمکن ٹیبل پر پڑا ہوا دیکھتا ہے اور ساتھی پیچھے سے سیڈنی بھی نکل کر آتی ہے جس نے ہیلووین کی کپڑے ہی پہنے ہوئی تھی مگر ہیلووین نا پسند ہونے کی وجہ سی وہ اس پر خصہ کرنی لگتی ہے لیکن اپنے ڈیڈ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئی سیڈنی پمکن میں رکھی ہوئی مومبتی جلا دیتی ہے جس سے اس کی اندر لال رنگ کی روشنی دکھنے لگتی ہے اس پر خصہ کر اس کی ڈیڈ مومبتی کو بجھا دیتی ہے مگر ہیرے تھوڑی دیر کی بعد وہ اپنے آ پی دوبارہ جل جاتی ہے اور جب دوبارہ اس کی ڈیڈ مومبتی بجھاتی ہے تو اس بار تو ان کا ہاتھ ہی جل جاتا ہے اب ایسے ہی تین سے چار بار مومبتی بجھانے کے بعد اپنے آ پی جل جاتی ہے جس پاس سے غصہ ہو کر اس کی ڈیڈ پمکن کو ڈسٹ پین میں ڈال دیتی ہے مگر پھر اچانک سے وہ ڈسٹ پین اپنے آ پی ہلنے لگتی ہے وہ بھی سوروں سے جسی دیکھ کر دونوں ہی کافی ڈر گئے اور پھر اچانک ڈسٹ پین میں سے ایک لال آنکھو والا چنگ کا ڈر باہر نکل کر آتا ہے چاروں طرف اڑ کر انہیں ڈرانی لگتا ہے کافی تیزی سے اڑ رہا تھا وہ تب اسی پگانے کے چکر میں سیڈنی کے ڈیڈ گھر کا بہت سارا سامان نہیں توڑ دیتی ہے مگر وہ تو بھاگنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا وہ اُلٹا ہو کر اپنے ڈراؤنی آنکھیں دکھا کر انہیں ہی ڈران دیتا ہے اور پھر خودی ایک کھڑکی کو توڑ کر وہاں سے باہر نکل جاتا ہے جس کے بعد سیڈنی کھڑکی کے سری باہر اس مقادر کو دیکھتی ہے جو سامنے بارے گھر کے سجاوڑ کے پاس جاتا ہے یعنی وہاں جو پتلے بنے ہوئے تھے ان کی پاس اور ہیرت وہ ان ساری کی سری ڈیکوریشن کی اندر جان ڈال دیتا ہے جس کے بعد نہ صرف اس گھر کی بلکہ سبی کروں کی ڈیکوریشن سجاوڑ سیندہ ہو جاتی ہے اور پھر سیڈنی باہر جا کر دیکھنے کا فینس لگرتی ہے مگر اس کی ڈیڈ اسی منع کر دیتی ہے وہ پھر اپنی موم کو کال کرتی ہے جو اس ہیلووین پارٹی میں گئی ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے وہاں کھانے کا سٹار لگایا ہوا تھا سیڈنی اپنی موم کو کہتی ہے ڈیڈ مجھے باہر نہیں جانے دے رہی ہے آپ مجھے بتائیں میں باہر جاؤں جس پر اس کی موم کہتی ہے کہ ہاں میٹا جاؤ لیکن اپنی ڈیڈ کے ساتھ اب ہم باہر کا خوفناک نظرہ دیکھتی ہیں جہاں ٹاؤن کی سبھی ڈیکوریشنز زندہ ہو رہی ہیں جن میں انسانوں کی پتلے بھووٹ زومبیز ڈانجے شامل تھے ساتھی وہ بہت ہی خوفناک دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کی آنکھیں لال تھیں سیڈنی اور اس کے ڈیڈ جب پھر سے باہر آتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے ایک خوفناک نظرہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے ایک پڑوسی کی ساری زومبیز کی ڈیکوریشنز زندہ ہو گئی ہیں اور ان پر حملہ کر دیتی ہیں تو وہ گھرن اندر سے لاکھ کر ان پر گھولیاں جلا چلا کر انہیں مار رہی تھیں جس کے بعد سیڈنی بھی ان کی مدد کرنے کیلئے ایک بیل جا اٹھاتی ہیں اور ایک ایک کر کے سبھی زومبیز کو مارنی لگتی ہیں ایسے کرتے کرتی وہ سارے زومبیز کو مار ڈالتی ہیں اب جب یہ لوگ اپنے پڑوسی سے بات کرتی ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ شاید یہاں کوئی آتما آگئی ہے جو بہتے کترناک ہے مجھے لگتا ہے کہ ضرور یہ جیئے کیے اور اس سب میں اس بڑی عورت انہیں جو کالے جادو کی ماہر عورت ہے اس کی بیٹی یہ ماری مدد کر سکتی ہے کیونکہ وہ ابھی بھی زندہ ہے یہ سنکر سیڈنی اپنے ڈیڈ کو کافی مناتی ہے آخر کار جب اس کی ڈیڈ مانی تو یہ بڑی عورت کی بیٹی سے ملنے اس کے گھر پر چلی جاتی ہے اب یہاں بڑی عورت کی بیٹی جو خود بھی کافی بڑی ہو گئی تھی اپنے بچپن کی کہانی سناتی ہے کہ کیونکہ میری موم کالے جادو پر کافی یقین رکھتی تھی اسی لئے ایک دن انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ریچول ایک کالا جادو کر کے اس آدمی جیئے کی کرس یعنی اس کے شراب کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دیں گے کیونکہ ہیل میں جانے کی بات وہ کافی قدرناک ہو گیا اور جب بھی وہ لوٹا کافی تباہی مچائے گا جان پھر تب ہی ان لوگوں کو ریچول کی دوران پتہ چلا کہ جیئے تو ہمیشہ کیلئے اس دنیا میں بھی رہ سکتا ہے اگر وہ ہیلووین کی رات بارہ بچی اپنی آتما کو کسی اور کی آتما سے بدل کر ہیل میں بیچ دیں یعنی اپنی بجائی اور کسی اور کی آتما کا استعمال کریں جس کا مطلب صاف تھا کہ اگر وہ اس دنیا میں آ گیا تو تباہی مچا دے گا مگر پھر میری موم نے کسی طرح ریچول کر کے جیئے آتما کو اس کی پمکین میں کیا کر دیا یعنی وہ پمکین جو ہلکی شیطان نے اسی دیا تھا اور سیدنی جو پمکین تمہارے پاس ہے وہ جیئے کہی ہے جس کی موم بٹی دوبارہ جلانے سے جیئے کی آتما آزاد ہو گئی ہے اب ان کی باتوں کے دورانے ادھر ہلکا شیطان آ جاتا ہے جو کافی بڑا اور خطرناک تھا اس کی آنکھوں میں بھی لال رنگ کی روشنی تھی ہاتھ میں ایک بڑا ایسا ہتھیار بھی تھا وہ وہاں مکڑیوں کی کافی بڑے ریکوریشن کو زیدہ کرکی ہر جگہ مکڑیوں کو پہنا دیتا ہے جو لوگوں کی کپڑوں میں گھس گھس کر انہیں کاٹنی لگتی ہے جس سے ظاہر ہے وہاں کافی تباہی مچھاتی ہے سارے صورتحال کو دیکھتے ہوئے سیدنی کے ڈیڈ وہاں ایک لیکوٹسی تضاب بناتی ہے جس کی ایک بوتل وہ سیدنی کو بھی دیتی ہے جو با بیٹی ہر جگہ اسے چڑک کر وہاں موجود سری مکڑیوں کو مار دیتی ہے ابھی وہ دونوں کو شعوری رہی تھی کہ تبھی دروازہ کھول کر وہاں ایک کافی بڑے مکڑی آ کر سیدنی پر حملہ کر دیتی ہے اس کا سائز بہت بڑا تھا اور آنکھیں کھون جیسی لان تھی اپنے بیٹی کی جان بچانے کے لیے سیدنی کے ڈیڈ مکڑی کو اپنے بیچے لگا کر بھاگنے لیکھتی ہے جسے در کر مکڑی یہاں سے بھاگ جاتی ہے جس کے بعد یہ دونوں بھی وہاں سے نکل کر باہر آتی ہے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے یہاں دوڑی بیس کی پاتھ وہ اپنے ڈیڈ کو مناتی ہے اور انہیں اپنے دوستوں کے پاس ہیلوین پارٹی میں لے آتی ہے وہ اپنے دوستوں کو سب کچھ بتا دیتی ہے جو دوڑی در پہلی ان کے ساتھ ہوا یعنی ڈیکوریشنز کا دوبارہ سے زیدہ ہو جانا یا شیطان کا آنا اور بڑی سی مکڑی کی بارے میں یہی سنکر سیڈنی کا ایک دوست انٹرنیٹ پر سرچ کر کے انہیں اس بڑی عورت کی ایک منتروں والے کتاب کی بارے میں بتاتا ہے جو کتاب ان کی مدد کر سکتی ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کو تو پہلے ہی ایک ڈیلر خرید چکا ہے جو ہر پرانے چیز کو اپنے پاس رکھتا ہے تب ہی اس کی دوست کو یاد آتا ہے کہ وہ ڈیلر تو اسی پارٹی میں ہی موجود ہے جس کی بار سب لوگ انگلت جا کر اس ڈیلر کو دورنے لگتی ہیں سیڈنی کی ایک دوست کو ڈیلر مل تو جاتا ہے مگر اس نے بتایا کہ میں تو اس کی تاب کو کسی اور کو بیچ چکا ہوں جو پاس کے ٹاؤن میں رہتا ہے مگر اسی دوران یہاں بھی ساری ہیلووین کی ڈیکوریشنز زندہ ہو جاتی ہیں اور ان سبھی پر حملہ کرنے لگتی ہیں یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگتے ہیں کیونکہ جوکر کی ڈیکوریشنز ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی ایک جوکر سیڈنی کے ڈیڈ کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور لگتار ان پر حملہ کرتا جا رہا تھا مگر ہر بار وہ بچ رہی تھی پھر اب یہ سارے لوگ ایک جگہ پر ملتے ہیں اور ساتھ والے ٹاؤن میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں جہاں ڈیلر سے کتاب خریدنے والا رہتا ہے یہ لوگ پھر جرسی ٹیسی اس ٹاؤن میں پہنچ جاتے ہیں جب ہی لوگ اس آدمی کے گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ اور کوئی نئی بلکہ بریج ہولو سکول کا پرنسیپن ہے پھر جب ہی سارے ان سے کتاب کی بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ انہیں کتاب بھی دکھاتا ہے اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے مگر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر تم اس کتاب کا استعمال کر کے جہ کی آتما کو بھگانا چاہتے ہو تو تمہیں اس کے ساتھ ہی بڑی عورت کی آتما کو بھی بلانا ہوگا اب ان کی باتوں کے دورانے درکی سارے ڈانچیں زندہ ہو جاتے ہیں جو ایلوین کی ڈیکوریشن تھی کھرکیاں توڑ کر اندر آنے لگتے ہیں اور ان سبی پر حملہ کر دیتے ہیں تب یہ جیسی تیسی ان سے بچھتے ہوئے بھاگے گر کے بیسمنٹ میں آش آتے ہیں وہ کتاب سٹنے کے ہاتھ میں تھی اور جب وہ بیسمنٹ کی طرف جا رہی تھی تو ایک ڈانچہ اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے وہ گر گئی اور کتاب بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی پھر وہ بیسمنٹ میں آ کر اپنے ڈیڈ کو ان سے بھی ڈانچوں سے لڑنے کا کہتے ہیں تب یہاں اس کی ڈیڈ کی بچپن کی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں ہنوین کیوں نہیں پسند اور ڈانچوں سے اُلیڈر کیوں لگتا ہے دراصل ہوا یوں تھا کہ اس کی ڈیڈ اپنے دوستوں سے ایک شرط میں ہار گئی تھی دب ان کی دوستوں نے انہیں ایک کھانی پڑے کھڑر گھر میں جانے کا کہا کہا جاتا تھا کہ وہ گھر بھوتی آئیں اب کیونکہ شرط میں میں ہار گیا تھا تو اس گھر میں جانا ہی پڑا مگر میرا پیر لکڑی کی فرش میں پیس کیا اپنا پیر نکالنے کی چکر میں مجھے وہ پورا فرش ہی توڑنا پڑا لیکن کھر اچانک میں اس کی اندر گرنی لگا گرتے گرتے اس بھوتی آگر کی بیسپن میں چلا گیا وہاں جاتے ہی میں بھی ہوش ہو گیا اور جب میری آنکھ کھولی تو آس پاس بہت سارے ڈھانچی تھی بس تب اسے میری دل میں ڈھانچے کو لے کر ایک الگ ڈر بیٹھ گیا اور یہی وجہ ہے کہ میں ایلوین سے اکنی نفرت کرتا کبھی اسی نہیں مناتا اپنے ڈیڈ کی یہ باتیں سن کر سیڑنی انہیں حوصلہ رہیتی ہے کہ ڈیڈ اب بوزیل نہیں ہے بہت بہادر ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی کبھی مقابلہ کر سکتے ہیں کسی سے بھی لیٹھ سکتے ہیں اس کی باتیں سن کر اس کی ڈیڈ کو کافی حوصلہ ملا اسی لیے وہ وہاں پڑی ایک بلیڈ مشین کو اٹھا لیتی ہے اور بڑی ہی امت دکھاتے ہوئی سبھی ڈانچوں کو کارٹ کارٹ کر مارتی جا رہی تھی جو اب ان کے راستے میں آ رہا تھا وہ اس کا صفایہ کر رہی تھی اپنے ڈیڈ کی ایسی بات رہی دیکھ کر سیڈن کو ان پر کافی گر روتائیں اور وہ انہیں بڑی خوشی سے دیکھ رہی تھی اس کے ڈیڈ بھی کافی پور سکون نظر آ رہی تھی ایسا کر کے انہیں بہت سکون مل رہا تھا ان کے چیرے پر بھی ایک انہی خوشی تھی کارٹ کرنے کے بعد جب ہی لوگ باہر آئے تو دیکھتے ہیں کہ ہیلووین کی سارے ڈیکوریشنز وہاں سے غائب ہو چکی ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ سارے زندہ ہو گئی تھی اور پورے ہی ٹاؤن میں پھیل گئی تھی یہ دیکھ کر سیڈ کی فوراں سمجھ جاتی ہے کہ ضرور ان سب کو چلے کی آتما نہیں زندہ کیا ہوگا جس کے بعد ان سب کو اس نے ضرور ہیلووین کی پارٹی میں بھیجا ہوگا اسی لیے یہ سارے لوگ بھی جلدی سے باہ کر اس پارٹی میں آنے لگتے ہیں راستے میں سیڈنی ان سے کہیتی ہے کہ ایسی تو وہاں پہنچنے میں کافے ٹائم لگ جائے گا ہم ایسا کرتے ہیں کبرستان سے ہو کر گزرتے ہیں کیونکہ یہاں سے راستہ ہمیں کم پڑے گا ابھی لوگ اس کی بات مان کر کبرستان میں گھوز جاتی ہیں سیڈنی جو کہ پہلے یہ گہری سوچ میں تھی وہ سب کو روک لیتی ہے اور اپنے ڈیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہیتی ہے یہ جیت کو پوری طرح ختم کرنے کیلئے ہمیں اس بوڑی عورت کی بھی ضرورت پڑے گی اور کیونکہ سارے ٹاؤن والے اور میری موم کی جان کو خطرہ ہے تو ہمیں ابھی بوڑی عورت کی آتما سے بات کرنے ہوگی سیڈنی کی بات اس کی ڈیٹ بھی مان گئے اور اب سارے لوگ بوڑی عورت کی قبر پیرا جاتے ہیں وہاں یہ سارے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بوڑی عورت کی آتما سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کیونکہ پرنسیپل بھی ان کے ساتھ تھا جو تھوڑی بہت منتر جانتا تھا اسی لیے یہ اس کی آتما کو بلانے میں کامیاب ہو جاتی ہے مگر ادھر آنے کے بعد وہ سیڈنی کے ڈیٹ میں چلی جاتی ہے ان کی اندر جا کر سب سے باتیں کرنی لگتی ہے یہاں سیڈنی اسے بتاتی ہے کہ مجھ سے یہ گلتی ہو گئی ہے مجھ سے جیک آزاد ہو گیا ہے جو سن کر پہلی وہ کافی گصہ ہو جاتی ہے مگر پھر وہ جیک کو بھگانے کے لیے انہیں ایک خاص قسم کا منتر بتاتی ہے جس کے بعد وہ سیڈنی کے ڈیٹ کے اندر سے نکلتے واپس اپنے قبر میں آ جاتی ہے اور اس کے ڈیٹ میں نورمل ہو جاتی ہے ابھی سارے لوگ مل کر ہیلووین پارٹی میں جانے کیلئے نکلتی ہے ہم سیڈنی کی موم کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ہیلووین پارٹی میں کھانے کا سٹور لگایا تھا مگر وہ اتنا اچھا نہیں چلا جتنا انہوں نے سوچا تھا تو اسی لیے وہ واپس اپنے گھر آ گئی اور سیڈنی اور اس کی ڈیٹ ہیلووین پارٹی میں آئے دیکھتے ہیں کہ جیک نے یہاں کی سب سے بڑی ڈیکوریشن جو ایک پنکن تھی اسے زندہ کر دیا ہے اور اس میں آگ لگا دی ہے اس سے بھی بڑی خطرے کی بات کہ اس نے اس کی اپنے ہی آتما ہے سیڈنی اپنے ڈیٹ کو بتاتے ہیں کہ وہ جل بارہ بچنے والی ہیں مگر اس سے پہلے کہ جیک کسی اور کی آتما کو ہیل میں بیچ کر کو دیا آئے ہمیں اسی پہلے ہی جیک کو روک نہ ہوگا جسن اس کی ڈیٹ کہتے ہیں کہ جیک کو اپنی آتما کی عدلی بدلی کرنے کیلئے اپنے پنکن کی ضرورت پڑے گی جو کہیں اور نہیں بلکہ ہمارے گھر پر ہے اب ہمیں ان کے گھر کا سینڈ نکھایا جاتا ہے جہاں سیڈنی کی موم بلکل اکیلی تھی جیک کا پنکن وہاں ٹیبل پر پڑا تھا جس کی اندر لال رنگ کی روشنے جننے لگتی ہے اور باہر سے اس کی موم کو بھی عجیب طرح کے آوازیں آنے لگی پھر تبھی دیکھتے ہی دیکھتے جیک ان کے سامنے آ جاتا ہے جس کا سائز کافی بڑا تھا اور سر پر اس نے وہی بڑا سا جلتا ہوا پمکن بھی رکھا ہوا تھا وہ آتے ہی سٹے کی موم کو پکڑ لیتا ہے جس سے وہ ڈر بھی بچنے کی کوشش کرنے لگتی ہے ہیلووین پارٹی میں سیڈنی اور اس کے ڈیٹ کی نظر میر کی گاڑی پر جاتی ہے جس میں یہ دونوں جلدی سے بیٹھ جاتی ہیں اس کی ڈیٹ کسی طرح گاڑی کو چلا کر وہاں سے جانی لگتی ہے مگر تبھی ان کی گاڑی کے سامنے جیک کی آرمی آ کر کھڑی ہو گئی جو کافی بیانک دکھ رہی تھی انہیں دیکھ کر سپنی کے ڈیٹ کو گصہ آ گیا اسی لیے وہ گاڑی فل سفیٹ میں چلا کر ان کے بیچ سے ہی نکلنی لگتی ہے جو جو بھی سامنے آ رہا تھا جیک نے پکڑا ہوا ہے سیڈنی یا اپنی مم کو بچانا چاہتی تھی تب اس کی ڈیٹ اسے رو کر خودی جیک سے نرنی لکھتی ہے وہ سیڈنی کی مم کا ہاتھ تکڑ لیتی ہے کیونکہ دوسری طرف سے جیک نے انہیں پکڑا ہوا تھا جو ہیل کا ناستہ کھول کر انہیں وہاں بیچنے لگا تھا اب سیڈنی کی ڈیٹ کو بڑی عورت کے بتائی ہوئے منتر یاد تھی کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں منتر بتاتے ہوئے وہ اس کی اندری تھی جس وجہ سے وہ منتر اس کی دیماغ میں ہی رہ گئی وہ سیڈنی کی مم کو اپنے طرف کھیشتے ہوئے زور زور سے وہ منتر پڑھنے لکھتی ہے اور جیک کی پوری آرمی بھی ہیلووین پارٹی کی طرف بڑھنے لکھتی ہے جن سے لینے کیلئے ٹاؤن کے سبھی لوگ اپنے اپنے ہتھیار لے کر تیار تھے اب آخر کار سیڈنی کے ڈیٹ جیسی تیسی ان منتروں کو پورا کر ہی ریتی ہے جس سے جیک کی آتما دوبارہ سی جا کر اس پامکن میں قید ہو جاتی ہے فوراں ہی سیڈنی اس پامکن کی مومبتی پچھا دیتی ہے جس سے جیک قید ہو گیا اب جیک کی قید ہوتی ہے اس کی آرمی جو ایلووین کی ڈیکوریشن تھی وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتی ہے سب کچھ بلکل تھی پہلے جیسا ہو جاتا ہے اگلی دن سیڈنی اور اس کی ڈیٹ دوبارہ سی جیک کھولی پامکن کو اس ٹور روم میں بند کرنے کے لیے آتی ہے وہ اسی اسی باکس میں لگ دیتی ہے اس کی ڈیٹ اس پر اکتیس کیمیکل ڈال دیتی ہے تاکہ اس مومبتی کو دوبارہ سی کوئی بھی نہ جلا پائی سیڈنی اسی تعلن لگا دیتی ہے یہاں ہم دونوں بار بیٹی کو کافی خوش دیکھتی ہیں کیونکہ ان کا رشتہ اب اچھا ہو گیا تھا جو پہلی نہیں تھا کوشی باکس کی ڈیٹ گانا گانی لگتی ہے یہ فلم ادھری خط مچاتی ہے